اب کے بعد اس ویڈیو کے بعد جو بھی آپ کو پاکستان سے یوٹیوبر کوئی آنٹی جی ہیں کوئی بہن جی ہیں کوئی بھائی جی ہیں یا کوئی بھی ہیں جو یوٹیوبر آپ کو انڈیا کے حوالے سے ویڈیو بناتا نظر آتا ہے اسے بائیکٹ کیا جائے اسے بلوک کیا جائے رپورٹ کیا جائے انسبسکرائب کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ جب تک آپ مشن سیف مندر میں نہیں آتے منوروٹیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تب تک ہم آپ کے چینل کو آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے ہمارے ہندوستانیوں میں ایک خاص بات جرور پائی جاتی ہے کان کھول کر سنو وہ کہیں راستے سے جا رہے ہیں اور کہیں لڑائی چل رہی ہو تو پانچ منٹ رکھ کے جرور دیکھتے ہیں اور نہیں تو کیا بھلے وہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے وہ لوگ کون ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے پانچ سات منٹ انجوئی کرتے ہیں اور پھر اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں یہ ہمارے ہندوستانیوں میں سب سے بڑی خاصیت ہے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ مثال دینے کی وجہ بھی ہے میرے پاس میں کہ ہندوستانیوں کو ناماشا دیکھنے میں بہت مجھا تھا اب میں بات کر رہا ہوں پاکستانی یوٹیوبروں کی کل میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا ایک سال پہلے بھی بنایا تھا اور آپ لوگوں نے بھر بھر کے بھر بھر کے بھر بھر کے اتنے کمنٹ دے مارے کہ میں پھر مجبور ہو گیا ہوں کی واپس سے آپ کے سامنے پرستوست ہو جاؤں اسی مددے پہ اسی ٹوپک پہ کیونکہ آپ ہی لوگوں کے کہنا ہے کہ بھائی جو شعب چودری کی جو باتیں ہیں وہ پوری طریقے سے ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو شورٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں اب یہ آپ کو پتا چھ سات دن پہلے کراچی میں ایک ہندو مندیر کو توڑ دیا گیا تو شعب چودری لاہور میں ریتا لاہور سے کراچی گیا اپنی پوری ٹیم کو لے کے گیا وہاں پہ اس نے پروٹیسٹ کیے وہاں پہ ہندو مندیر کو واپس سے بچانے کے لیے اس نے جی توڑ کوچش کی وہاں کے ہندو کمیٹی سے بات کی وہاں پہ آندولن کیے اور چھ دن سے وہیں پہ یہ ویڈیوز بنا رہا ہے اپنی پاکستان کی عوام کو پاکستان کی سرکار تک آواج پہچانے کی کوشش کر رہا ہے تب شعب چودری نے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان کی اور بھی یوٹیوبر ہیں جو ہندوستان کے نام سے پیسہ کماتے ہیں آپ کراچی آئیے ان کی آواج بنیے ان کی آواج بنوگے آپ آواج زیادہ بلند ہوگی سرکار تک زیادہ پوچھے گی اور ان ہندووں کو جن کا مندیر ٹوٹ رہا ہے ان کو نیائے ملے گا بات صرف یہی تھی اور ایک بھی پاکستانی یوٹیوبر نہیں کیا اور یہ پاکستان کے نمبر ون یوٹیوبر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم صحافی ہے ہے یوٹیوبر اپنے آپ کو کہتے ہیں صحافی نام سنامجد بہو بندی کراچی جانا تو دور ہندو کے پچھ میں بات کرنا تو دور شعب چودری کو ہی الٹا سیدھا بولنے لگ گئی کون گلاتے کون صحیح ہے اس کا فضلہ تو آپ ہی کرو گے تو شعب چودری نے کیا کہا تھا پوری بات کیا کہی تھی وہ آپ سب سے پہلے وہ سنیں ٹھیک ہے جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاسپ تک دیکھئے گا کیونکہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو میں میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو شاید آپ انڈرسینڈ نہیں کر پائیں گے میرے ریگولر ویورز یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ہیٹ سپیچ نہیں کی میں نے کسی کے اگینس کسی یوٹیوبر کے اگینس سپیشلی کوئی ویڈیو نہیں بنائی لیکن میرے اگینس اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں مجھے میری ٹیم بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں سامنے ملتے ہیں فیس ٹو فیس ملتے ہیں تو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن کسی چینل پہ جا کے کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پرپوگنڈا کر رہا ہے اور کچھ ایسے لوگ جنہیں ہم آج تک ملے نہیں دیکھا نہیں کوئی تلق نہیں وہ بھی ہمارے اگینس ویڈیو بناتے نظر آتے ہیں بٹ مجھے اس بات کا پراؤڈ ہے فخر ہے کہ میری آڈینس ہی ان کے چینل پہ جا کے جب وہ پرپوگنڈا کرتے ہیں میرے کام کے اگینس کو پرپوگنڈا کرتے ہیں تو انہیں مو توڑ جواب دیتے ہیں میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں میں نے مشن کشمیر سٹارٹ کیا تو بہت سے یوٹیوبر فوراں کیمرہ مائک اٹھایا اور آپ پہنچے کشمیر میں نو ڈوٹ اچھی بات ہے کرنا چاہیے میں نے انڈیا کے ساتھ انڈین آڈینس کے ساتھ انڈین یوتھ کے ساتھ اونلائن انٹریکشن سٹارٹ کیا تو کچھ ہی ٹائم میں تمام یوٹیوبرز نے خاص طور پر انڈیا پاکستان کا کنٹینٹ کرنے والے تمام یوٹیوبرز نے مائی فرسٹ ویڈر ٹو انڈیا سٹارٹ کر دیا اسی امید کو لیتے ہوئے جب میں نے یہ خبر سنی کہ کراچی میں مندر کو ڈیمولش کیا گیا ہے تو میں نے اسی ٹائم اونلائن ریکارڈ پروٹیسٹ کروایا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور ساجی تارٹ صاحب اس پروٹیسٹ میں میرے ساتھ موجود تھے اور میں نے یہ اناؤنس کیا کہ میں فوراں کراچی جاؤں گا اور جو ایشو ہے اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا اپنی منورٹیز کے ساتھ ہندو کمیونٹی کے ساتھ کھڑا ہوں گا ہم ویری نیکس ڈی مارننگ کو کراچی میں پہنچے یہاں پہ آکے ریکارڈنگ کی دونوں سائٹ سے ہم نے اپنین لیا اور مجھے بہت امید تھی کہ جیسے میں کراچ کشمیر گیا مجھے دیکھ کے بہت سے یوٹیوبرز آ پہنچے جیسے میں نے انڈین آڈینس کے ساتھ اونلائن انٹریکشن سٹارٹ کیا بہت سے یوٹیوبرز نے وہ مجھے کاپی کیا پھر جیسے میں ابھی کراچی میں آیا ہوں مشن سیو مندیر کو لے کر یہ تمام یوٹیوبرز مجھے دیکھ کر میری ویورشپ کو دیکھ کر میں ایک دن ویٹ کیا دو دن تین دن چار دن اب تک ویٹ کر رہا ہوں اور اکثر اپنی ویڈیو میں مشن سیو مندیر والی ویڈیو میں میں یہ کہتا نظر آ رہا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ مل کے آواز اٹھاؤ میں اپنے چینل پہ اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھا رہا ہوں آپ اپنے پلیٹ فارم پہ آواز اٹھاؤ لیکن کوئی بھی یوٹیوبر انڈیا پاکستان کے کنٹینٹ پہ کام کرنے والا یہاں پر نہیں آیا وہ کیوں نہیں آیا اس کی ریزن بھی میں آپ کو ویڈ پروف اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اب میں ان تمام یوٹیوبر جو انڈیا پاکستان کے کنٹینٹ پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے میسیج دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ وہ آنٹی جی وہ سینئر جرنلسٹ وہ میڈم جی جو اپنے آپ کو بہت سینئر جرنلسٹ کہتی ہیں اور ہر انٹرویو میں ہر چینل پہ بیٹھ کے یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ انڈیا پاکستان کے یونرہ پہ سب سے پہلے کام میں نے کیا آئی ایم فرسٹ یوٹیوبر آئی ایم فرسٹ جرنلسٹ جو انڈیا پاکستان کے یونرہ پہ کام کر رہی ہے باقی سب میرے بعد میں آئے سب سے پہلی یوٹیوبر تھی اور سب سے بڑا چینل بیرا ہی ہے اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایک صحافی ہوں میں اکیلی تھی جو انڈیا ورسیز پاکستان پر کام کرتی تھی وہ یوٹیوبر وہ میڈم جی وہ آنٹی جی کیوں نہیں یہاں پہ آئیں میں یہ آپ کو کلیرلی کہنا چاہتا ہوں میں نے کبھی آپ کے اگینس آپ مجھے اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں مجھے میرے دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ ان میڈم جی نے میرے اگینس ویڈیو بنائی لیکن میں نے رسپانس نہیں کیا آج بھی مجھے پرسنلی آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے گلا نہیں ہے شکوا نہیں ہے لیکن دل دکھ رہا ہے میں اسے ہم تکلیف میں ہوں کہ میں مشن سیو مندر کو لے کر یہاں پر آیا آپ لوگ کیوں نہیں آئے آپ لوگ یہ لاجک دیں گے ہم فی میل ہیں ہم بیوی بچوں والے ہیں ہم شادی شدہ ہیں تو کیا یہاں پہ جو ہمارے منورٹیز موجود ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں جن کا یہ مندر کا ایشو چل رہا ہے کیا ان کے بچے نہیں ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کو ویوز مل رہے ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں یہ میرا آپ سے سوال ہے اب میں یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے میں نے جب یہ اس یوٹیوب کے پلیٹ فارم کو یوز کرنا سٹارٹ کیا جب میں نے یہاں پہ آکے کشمیر کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی تو مجھے سپیشل کالز کر کے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کالز کر کے میسیجنز پہ یہ کہا گیا انہی یوٹیوبرز کی طرف سے کہ بھئی جو مرضی کام کرو لیکن کشمیر کے اوپر نہیں بولنا جو مرضی کام کرو جو مرضی ٹاپک پہ بات کرو لیکن حافظ سعید کے اوپر بات نہیں کرنی اسامہ بن لادن کے اوپر بات نہیں کرنی میں نے کی پھر ان لوگوں نے بھی کاپی کر کے کی اچھی بات ہے میرے لئے یہ فخر والی بات ہے آپ لوگ کاپی کرتے ہیں آپ کو شاید میرا کام پسند آتا ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو ابھی اور خود پہ میں فخر کرتا ہوں لیکن آپ یہاں پہ کیوں نہیں آئے میں یہاں پہ جب آیا میں نے کنڈیشن دیکھی منورٹیز کی میں نے یہاں پہ آواز اٹھانے کی کوشش کی اور مجھے بہت خواہش تھی میری کہ آپ لوگ بھی آئیں اور کام کریں میڈم جی میں آپ کو سپیشل کہنا چاہتا ہوں سینئر جرنلسٹ جی میں آپ کو سپیشل کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب مجھے کال کر کے سپیشل یہ کہتی ہیں کہ سوہیب ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ تو آپ کو دیکھ کے مجھے بھی مجبوراً محنت کرنی پا رہی ہے میرے پاس ریکارڈ مجود ہیں اگر آپ نے کبھی کوشش کی پھر سے پراپوگنڈا کرنے کی تو میں وید ریکارڈ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آوں گا تو تب آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی پھر آپ جب کسی دوسرے چینل پہ جا کے بیٹھتی ہیں تو آپ یہ کہتی ہیں کہ ایک یوٹیوبر ہے جو کہ پراپوگنڈا کر رہا ہے ایک یوٹیوبر ہے جسے ہفتہ ہفتہ چار دن ہوئے ہیں آئے ہوئے جسے سیول کے سپیلنگ نہیں آتے میرے بھائی میری بہن میری آنٹی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سپیلنگ لکھوں یا تھامنیل بناوں میرے پاس کام کرنے کے لیے سوشل ایکٹیوٹیز کرنے کے لیے بہت سی چیزیں موجود ہیں میں یہ تھامنیل نہیں بناتا سپیلنگ وغیرہ میری ٹیم لکھتی ہے اب میں یہ چیز کلیر کرتا چلوں میں آڈینس کو یہ بلکل کلیر میسیج دیتا ہوں کہ جو لوگ بھی اب اس ویڈیو کے بعد پاکستان سے آپ کو انڈیا کے حوالے سے ویڈیو بناتے نظر آتے ہیں ان کے چینل کو فوراں آپ انسابسکرائب کریں ان کو فوراں آپ جون سے آپ ریپورٹ کریں کیونکہ انہیں یہ کہیں جب تک آپ یہاں پہ آ کے میرے ساتھ آواز نہیں اٹھاتے مشن سیو مندر کو میں اس مشن کے ساتھ پرسنلی اٹیچ ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو میرے لیے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اور میرے لیے نہیں پاکستان کے ایمیج کے لیے پاکستان کے ایمیج کے لیے نہیں بلکہ ان تمام یوٹیوبرز کے لیے جو ڈراما کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں پیس چاہیے ہم پیس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم اویرنس کے لیے کام کر رہے ہیں جبکہ آڈینس خوبی جانتی ہے کہ کون پیس کے لیے کام کر رہے ہیں اور کون ویورشپ کے لیے کام کر رہے ہیں ویورشپ کا مطلب ہوتا ہے پیسہ پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں سارے سارے کے سارے پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں ایونج شویب چودری بھی لیکن شویب چودری جہاں دس روپے کماتا وہاں ایک روپے یا دو روپے تو کم سے کم جا کے خرچ کرتا ہے اور دکھاتا ہے دنیا کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا लेकिन जितने भी यूटूबर है वो 10 रुपया कमारे तो 10 का 10 जह में डाल रहे हैं और एशी भी कारे ले लेके घुम रहे हैं पाकिस्तान जिसे शेहर में बारुती एट एंडर 33 लाग रुपय के आती है तो सनाम जंद मेडम ने खरीद रखिए दो कारे वो भी लगजरी इंडिया में जो भी चीज ट्रेंडिंग चलती है उसके ओपर वीडियो बनाई जाती है एक की बजाए दो दो की बजाए चार बनाई जाती है इंडिया की छोटी छोटी नियूज को उठा कर बहुत बढ़ा करके बताया जाता है میں بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جو کام ہے اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں چاہے انڈیا کا ہو چاہے چینہ کا ہو چاہے افغانستان کا ہو چاہے یو ایس کا ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں پاکستان میں جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں منارٹیز کی جو کنڈیشن ہے اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سندھ میں جو ہندوز کے ساتھ ہوتی ہے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے میں بتاتا ہوں آپ لوگ اس لیے بات نہیں کرتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہندوز کے ساتھ جا کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارے پر ٹیک لگ جائے گا کہ یہ ہندووں کو سپورٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے آپ اس لیے نہیں کرتے آپ لوگوں کو یہ کہتے نظر آتے ہیں میرے پاس ریکارڈ م ہیلو آپ بلکل ملائی ملائی کھاؤ یہ چیزیں آپ بات کرتے ہیں اور پھر آپ سکریپٹڈ بات کرتے ہیں آپ کو میں یہ بات کروں کہ جو اپنے ایسی والے کمرے میں بیٹھتا ہے اور انڈین آڈینس کے اوپر کے حوالے سے جونسہ ویورشپ کے لیے صرف ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے انڈیا سے ہی کسی جنرلیسٹ کو کسی یوٹیوبر کو بلاتے ہیں انڈیا کی نیوز انڈیا کی آڈینس انڈیا کے جنرلیسٹ اور آپ صرف میٹھی میٹھی بات کر کے اپنا ایک اچھا ایمیج بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ڈراما کب تک چلے گا کیا آڈینس بیوکوف ہے کیا آڈینس کو نہیں پتا کہ جو پاکستان میں ایشیوز ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں بات کی جاری نو ڈوٹ میں بھی اپنی ہر ویڈیو ہی کمپیریزن کے حوالے سے بناتا ہوں یا انڈیا کی اچیومنٹ کے حوالے سے بناتا ہوں لیکن میں نے مشن کشمیر سٹارٹ کیا میں نے مشن پیس سٹارٹ کیا میں نے انڈیا آڈینس کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ کیا میں نے مشن سیو مندر سٹارٹ کیا پریکٹیکلی ایسے سوشل ایکٹیویس میں یہاں گراؤنڈ پہ آیا اور میں نے بہت سا کام کیا بٹ آپ نے کیا کیا آپ نے ہمیشہ گینگ بنائی یوٹیوبرز کی گینگ بنائی اور پھر جو یوٹیوبر کسی یوٹیوبر سوشل ایکٹیویس یا کسی کو بھی آپ نے دیکھا کہ اس کی تو بہتر ویوز آ رہے ہیں یا اس کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ نے ہمیشہ اس کی لیگ پولنگ کرنے کی کوشش کی بلیو می بلیو می بہت سی باتیں وید پروف میرے ساتھ موجود ہیں میرے پاس وہ بھی سب ریکارڈ موجود ہے جو لیبرٹی مارکٹ میں ایک فیمل یوٹیوبر کے ساتھ واقعہ ہوا اس کی لائف کو تھریٹ ملے اس کی زندگی کو رسک میں ڈالا آپ نے میرے پاس وہ سب چیزیں اور وہی یوٹیوبر اپنی زبان سے کہتی نظر آ رہی ہے لیکن میں نے آج تک وہ چیز پبلک میں نہیں لایا آڈینس کو بے شک پتا ہے لیکن میں پبلک میں نہیں لایا تم نے بتاؤ گے تو کیا ہوا ہندوستانی جانتے اور خاص طور سے میں اپنی آڈینس کو بتاؤں گا اس لڑکی کا نام تھا ریبا عمران ایک ریبا عمران ہی ایسی لڑکی تھی جو سنامجد کو چیلنج کر رہی تھی میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں پریکٹیکلی آئیں یہاں پہ ہم یہاں منورٹیز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پاکستان کا ایمیج بہتر کرتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی میں ہم صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے ہم واقعی پریکٹیکلی کام کرنے کی اٹلیس کوشش تو کرتے ہیں نا آپ لوگ کوشش نہیں کر رہے مجھے اس ٹائم پہ ضرورت ہے مین سٹی میڈیا سے سوشل میڈیا سے یوٹیوب سے مجھے ضرورت ہے کیونکہ میں یہ س میڈیا ہی ایک بیسک پلیٹ فارم ہے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے تھوہ ہم اپنی آواز پوری دنیا تک پنچا سکتے ہیں جس کے تھوہ ہم اپنے ایشوز اپنی گورنمنٹ تک پنچا سکتے ہیں جس کے تھوہ ہم حق کو حق سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ لوگ وہ چیز نہیں کر رہے میں پھر سے ایک بار پھر سے آڈینس کو کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ پاکستان سے ہے چاہے انڈیا سے ہے یا دنیا کے کسی بھی کنٹری سے ہ ہمیں دیکھتی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اب کے بعد اس ویڈیو کے بعد جو بھی آپ کو پاکستان سے یوٹیوبر کوئی آنٹی جی ہیں کوئی بہن جی ہیں کوئی بھائی جی ہیں یا کوئی بھی ہیں جو یوٹیوبر آپ کو انڈیا کے حوالے سے ویڈیو بناتا نظر آتا ہے اسے بائی کٹ کیا جائے اسے بلوک کیا جائے رپورٹ کیا جائے ان سبسکرائب کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ جب تک آپ مشن سیف مندر میں نہیں آتے مناروٹیز کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تب تک تب تک ہم آپ کی چینل کو آپ کی ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے بلکل یہی ہوں گا اور یہی ہونا چاہیے مجھے پتہ ہے اب کچھ لوگ آئیں گے میں چاہتا ہوں آئیں بے شک وہ ویوز کے لیے آئیں مطلب اپنا ایمیج اب یہ جو ویڈیو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگوں کی مجبوری ہوگی کہ اپنے ایمیج کو سیو کیا جائے بہتر کیا جائے چلو یار اب ڈرامے کے لیے آجو میں جانتا ہوں میں یہ ویڈیو کبھی نہیں بن لیکن صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ چاہے ڈرامے کے لیے اپنے ایمیج کو سیو کرنے کے لیے ہی یہاں پر آئیں ایٹ لیس آواز تو اٹھائیں گے جیسے میں اپنے پلیٹ فارم سے یہاں چار دن سے دن رات کوشش کر رہا ہوں کبھی عدالت جاتا ہوں کبھی پروٹیسٹ میں موجود ہوتا ہوں کبھی یہاں پہ آکے لوگوں کی اپینین لیتا ہوں میں یہاں کوشش کر رہا ہوں اگر میں اکیلا کوشش کر رہا ہوں اور ہندو منورٹی میرے ساتھ کھڑی ہو کہ آپ خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہے آپ ان میں کانفیڈنس آ رہا ہے اور اگر آپ جیسے لوگ آپ جیسے سینئر جرنلیس جتنی آپ یہ کہتے ہیں جتنی میری ایج نہیں اتنا شہد آپ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ جیسے ایکسپیرینس والے جرنلیس اگر یہاں پہ آئیں گے تو بہت فائدہ ہوگا منورٹیز کا لیکن آپ کیوں آئیں گے آپ کو تو سیو کھیلنا آپ کو تو ٹیگ نہیں لگوانا آپ تو یہ وہی آڈینس کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی آنٹی جی ہیں جو کہ پاکستان کے میڈیا پر بیٹھ کے یہ کہتی ہیں کہ سوہی پراپوگنڈا کر رہا ہے سوہی پاکستان کا امیج خراب کر رہا ہے کیا منورٹیز کے پاس جا کے ان کی ہیلپ کرنا پاکستان کا امیج خراب کرنا ہے کیا سندھ میں جا کے منورٹیز کی ہیلپ کرنا پاکستان کا امیج خراب کرنا ہے کیا کشمیر میں جا کے جو کشمیر کی ریالیٹی ہے کشمیر کے ایشوز ہیں ان کی بات کرنا پاکستان کا امیج خراب کرنا ہے انڈین ویورز آپ کے لیے بھی میں کہنا چاہوں گ کہ جو ڈراما کر رہا ہے جو فیک ویڈیوز بنا رہا ہے اور بہت سے ایسی ویڈیوز ہر دوسری تیسری آپ کی ویڈیو ایسی ہوتی ہے جس میں کوئی چھوٹے یوٹیوبر جن کے سبسکرائبر کام ہیں جن کے سبسکرائبر کام ہیں جنہیں لوگ نہیں جانتے آپ ان کو اپنی ویڈیو میں بلاتی ہیں انہیں یہ کہتی ہیں آپ مجھے اچھا اچھا ٹیک دیں اچھے اچھی تریف کریں انڈیا کی اور میں آپ کی ویڈیو میں آکے تریف کروں گی اور اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیوز بناتی ہیں میرے پاس ہر چیز کا پروف صرف آج مجود نہیں ہے یہ میرے پاس بہت پہلے سے مجود تھا لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ میں نیوٹرل رہوں میں کوئی اس طرح کی ہیٹ والی بات نہ کروں شاید ابھی آرڈینس کو یہ لگ رہا ہو میرے لہجے سے میری بات سے میری بات کرنے کے طریقے سے یہ لگ رہا ہو کہ صحیح گصے میں ہے یار شاید میں گصے میں ہوں لیکن اس گصے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں گرونڈ میں آکے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں واقعی میں پاکستان کا اگر بہتر اگر واقعی میں انڈیا پاکستان کا رلیشن بہتر کرنا ہے تو پہلے پاکستان میں جو منارٹیز ہیں چاہے وہ سکھ ہیں چاہے وہ ہندو ہیں چاہے وہ ایسائی ہیں یا کوئی بھی ہیں ان کو پہلے اپنے برابر لا کے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا وہ میں اکیلا کر سکتا ہوں مشکل ہوگا میرے ساتھ اگر تمام لوگ ملیں گے مجبوراں ہی سہی اپنے ایمیج کو بہتر کرنے کے لیے ہی سہی ویوز کے لیے ہی سہی آپ آؤ ڈرامے کے لیے ہی آؤ لیکن ضرور یہاں پہ آؤ آپ کی ضرورت ہے آپ اگر نہیں آئیں گے تو شاید اس سے پاکستان کا ایمیج مزید خراب ہوگا میں یہ چیز کلیر کرتا چلوں جو آپ لوگ ڈراما کر رہے ہیں یوٹیوبر کو یا کسی انیلیسٹ کو بلا کے انڈیا کی تعریف آپ کرواتے ہیں میں بھی بہت سے ایسے جنرلیسٹ ہیں انڈیا سے جن سے بات کرتا ہوں لیکن پریکٹیکلی بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ جو کرواتے ہیں ایک دن، دو دن، چار دن، ایک ماہ، ایک سال بعد یہ سب ڈراما ایکسپوز ضرور ہوگا کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ سچ کبھی چھپتا نہیں ہے اور جھوٹ زیادہ زیر چیلنج نہیں پاتا تو آپ کا یہ ڈراما بے نکاب ہوگا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایمیج نہیں حراب ہوگا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ وہ وہاں پہ پاکستان کی جو میڈم جی ہیں جو سینئر جرنلیسٹ جی ہیں کوئی انکل جی ہیں کوئی آنٹی جی ہیں کوئی بہن جی ہیں کوئی بائی جی ہیں وہ غلط کر رہے تھے اگر لوگ کہیں گے کوئی انڈیا کی آڈینس کہے گی تو وہ یہ کہے گی کہ پاکستان کے یوٹیوبر غلط کرتے ہیں اس سے ایمیج پاکستان کا حراب ہوگا جو کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں میں پھر سے کہوں گا ریپورٹ کریں یہ جو ڈراما کر رہے ہیں یہ جو فیک بات کر رہے ہیں انہیں ریپورٹ کریں ابھی ریپورٹ کریں جب تک یہ کشمیر میں کراچی میں نہیں آتے جب تک یہ مشن مندر میں میرا ساتھ میرا ساتھ نہیں دیں بھئی آپ یہاں پہ آئیں آپ اپنے پلیٹ فارم پر ویڈیو بنائیں آپ اپنے پلیٹ فارم پر ویڈیو بنائیں میں اپنے پلیٹ فارم پر جتنی میرے سے کوشش ہے میں آواز اٹھا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کیا پتا کہ مجھے کون کون سے ایشوز فیز کرنا پڑے ہیں کیا یہ چیز آسان ہے کہ آپ اپنے چار پانچ لوگوں کی ٹیم کے ساتھ کوئی ہزار پندرہ سو کلومیٹر دور آئیں یہاں پہ ان ناؤن سیٹی میں رہیں اور پھر جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں آپ کو تھریٹ آئیں آپ کو بہت سے ایشوز فیز کرنا پڑے سینسٹیف ایشو ہے تو میں اگر آ سکتا ہوں تو آپ بھی آ سکتے ہیں میرے جیسا اگر جو کہ میں جرنلیسٹ بھی نہیں میں یوٹیوبر بھی نہیں میں تو ایک انپڑ ہوں مجھے تو سیول کے سپیلنگ بھی نہیں آتے اگر میں آ کے یہ کام کر سکتا ہوں تو میڈم آپ تو جرنلیسٹ ہیں آپ تو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ تو بہت یوٹیوبر ہیں اور آپ یہ مجھے کہتی نظر آتی ہیں کہ میری جو فیملی ہے وہ میری آدمی سے زیادہ فیملی میڈیا سے بلانگ کرتی ہے آپ تو پھر پوری فیملی کو لے کے آئیں آواز اٹھائیں مناروٹیز کی میں اب مجبوراً یہ ساری ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں میرا دل نہیں تھا اگر میری بات آپ کو بری لگے بلیو می اگر ابھی بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر میری بات آپ کو بری لگے تو میں اس کے لیے سوری کرتا ہوں میرا آپ سے پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے حالانکہ آپ بہت سی جگہ پر منافقت کر چکی ہیں مجھے جب آپ فیس ٹو فیس ملتی ہیں تو آپ میری تریف کرتی ہیں مجھے یہ کہتی ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو ویل ڈن سوہیر اور جب آپ کسی چینل پر جاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ایک یوٹیوبر ہے جسے سیول کے سپیلنگ نہیں آتے اور وہ جونسہ ہے وہ نفرت پھلا رہا ہے پراپوگنڈا کر رہا ہے پھر بھی میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں مجھے آپ سے ایشو نہیں ہے بٹ اس چینل کے تھرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں تو جو آپ نے بات بنا رکھی ہے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ انڈیا پاکستان کے یونرہ پہ میں نے کام سٹارٹ کیا پھر ساب آئے تو پھر یہ میرے سے زیادہ آپ کی ریسپانسیبلیٹی ہے کہ آئیں یہ ایشو کو آپ اس ایشو کے اوپر بات کریں اور بھی بہت سے یوٹیوبر ہیں جن کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں نہ کریں پریکٹیکلی گراؤنڈ میں آئیں پریکٹیکلی آ کے ان کی آواز بنیں ان کے لیے بات کریں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان ایشوز پر بات کریں پاکستان کی بہتری کے لیے بات کریں پاکستان کی منورٹیز کے لیے بات کریں میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ سخت گرمی میں اتنی دوپ میں آئیں آپ کی سکن بھی شاید خراب ہوگی لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سینسٹیف ایشوز پر بات کریں اور بلکل اوپن لی اپنا سرانس رکھیں منافقت نہ کریں یہاں پہ میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کچھ لوگ ایسے مجود ہیں آرزو کازمی جی کے اگر بات کریں شاید مجھے ان کے کچھ باتوں پر میں ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن ان کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ جو بات کرتی ہیں کلیرلی بات کرتی ہیں منافقت نہیں کرتی میٹھی چھوری نہیں بناتی بلکل کلیر بات کرتی ہیں ساجد تارڈ صاحب ہیں بہت جینین بات کرتے ہیں ریشنل بات کرتے ہیں اور کلیر بات کرتے ہیں آڈینس کے لیے میں لاس میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ لوگ نہیں آتے یہ لوگ اگر مشن سیو مندر میں حصہ نہیں ڈالتے تو انہیں آپ انسابسکرائب کریں آپ انہیں رپورٹ کریں ایون اگر میری بات آپ کو غلط لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ مجھے رپورٹ کر سکتے ہیں مجھے آپ انسابسکرائب کر سکتے ہیں دیکھیں یوٹیوبرز جن کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے پرسنلی کوئی ایشو نہیں ہے میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں ہاں اگر پرسنلی ایشو ہوتا تو شاید تب ویڈیو بناتا جب آپ لوگ میرے گینس ویڈیو بناتے ہو پرسنل ایشو ہوتا تو شاید تب ویڈیو بناتا کہ جب نائنس میں کے واقعے پہ مجھے ایرسٹ کرنے کی خبر جب آپ سب تک پہنچی تو تب آپ نے میرے ساتھ نہیں دیا تب میں ویڈیو بناتا کہ بھئی یہ دیکھو جب میں کام کر رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ایون میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے تو بقاعدہ میرے ٹیم میمبرز کو کال کر کے کنفرم کیا اور آپ نے خوشی منائی کہ بھئی بلکل یہ خبر اگر سچ ہے تو کیا بات ہے لیکن بہت سی باتیں ہیں کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں بتانے کے لیے میں یہی لاس میں کہوں گا پوزیٹیو سوچئے گا کائنڈلی یوٹیوبرز کو کہہ رہا ہوں کہ پوزیٹیو سوچئے گا اگر میری اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی ایک دو یوٹیوبر بھی یہاں آتا ہے کراچی میں یہ مندر کے ایشو کو سالت کرنے میں کھڑا ہوتا ہے یہاں منارٹیز کے ساتھ تو میں سمجھوں گا کہ میرے ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہوا جو سمجھدار ویور ہے بہت پرانے ویور ہے اور جو کافی سمیسے ہی ہندوستان اور پاکستان جیو پولٹیکس میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے بتایا کون سا یوٹیوبر غلط ہے کون سا غلط نہیں ہے کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے دعا تو وہی سے اٹھتا ہے نا جہاں آگ لگی لیکن شویب چودرین جو بات کرنے جب تک آپ مائنورٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ان کے اوپر ویڈیوز نہیں بناتے تب تک آپ ٹوٹتے ہوئے مندر کو رکھنے کی کوشش میں نہیں لگتے تب تک آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان پر بات کر رہے گا ویڈیو تو کوئی بھی بنا لے گا ٹیکٹیکل کھڑے ہو کے دکھاؤ یہ پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا شویب کا پاکستان آپ نے سن لیا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کیا آپ کو کیا کرنا کیونکہ ان پاکستانیوں کے 90% سے زیادہ ویور انڈین سے اپنی طاقت کو پہچانو اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرو پاکستان میں ٹوٹتے ہوئے مندیر بچانے میں سیوگ کرو آپ لوگ اپنا کہہل رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لات رہتا جہیند وندے ماترم جے شر رام جے شر رام جے شر رام